چائنہ کے نقش قدم پر جلتے ہوئے ملیشیا نے بھی دو ممالک کے شہریوں کو بڑی سہولت دے دی ملیشیا کی جانب سے چینی اور ہندوستانی شہریوں کو ویزا فری داخلے کی اجازت دینے کا فیصلہ کر لیا گیا بیدن قوامی خبر اصانداری کی ریپورٹ کے مطابق وزیراعظم انور ابراہیم کا اس حوالے سے کہنا ہے کہ ملیشیا یکم دسمبر سے ملک کا دورہ کرنے والے چین اور ہندوستان کے شہریوں کے لیے داخلے کے لیے ویزا کی شرائط ختم کرنے جا رہا ہے پترہ جایا میں اپنی پیپلز جیسٹس پارٹی کی سلانہ کانگریس میں ایک تقریر میں ملیشیا کے وزیراعظم کا کہنا تھا کہ چینی اور ہندوستانی شہری تیس دین تک ویزا کے بغیر ملک میں قیام کر سکتے ہیں انہوں نے مزید کہا ہے کہ یہ سیکیورٹی سکریننگ سے مشروط ہوگا ملیشیا اقتصاد ترقی کو سہارا دینے کے لیے اضافی سیاہوں کی آمد کی توقع کر رہا ہے ملیشیا کے وزیراعظم نے گزشتہ ماہ سیاہوں اور سرمایہ کاروں کے داخلے کی حوصلہ افسائی کے لیے اگلے سال ویزا کے سہولیات کو بہتر بنانے کے منصوبوں کا اعلان کیا تھا